نوشکار دوستو سوگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہی ہیں نیکس نین لائیف تو سشان سنگھ راجپوت کے معاملے میں سندیب سنگھ کا کتنا بڑا ہاتھ ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سندیب سنگھ کو شروع سے ہی اس پورے کیس کے ساتھ جوڑ کے دیکھا گیا ہے ان کا دوبائی کنیکشن بھی نکل کر سامنے آیا تھا جی ہاں آپ میں سے کئی لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ سندیب سنگھ دوبائی بھی جایا کرتے تھے اور وہاں پہ وہ کسی سے پون پہ بات کیا کرتے تھے اسی کو لے کر ایک ایکسکلوسف آڈیو ہمارے ہاتھ لگی ہے اس آڈیو میں آپ سن سکتے ہیں کہ سندیب سنگھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ دوبائی کیوں جایا کرتے تھے اور دوبائی میں ان کے کون کون سے کنیکشن ہے تو اس انٹریو میں آپ سن سکتے ہیں کہ سندیب خود کھلاسا کر رہے ہیں کہ وہ دبائی کیوں جایا کرتے تھے حالانکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ گوھر سے اس آوریو کو سنیں گے تو وہ آپ سمجھ سکیں گے کہ وہ کئی ساری باتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے اس بات کو ضرور مانا کہ وہ دبائی میں بات کیا کرتے تھے وہاں پہ جایا کرتے تھے لیکن اس کے پیچھے کیا بڑا کارن تھا اسی کے بارے میں میری آج کی آڈیو ہے آپ ایک بار اس آوریو کو خود ہی دھیان سے سنیں گے پہلا سوال اور تھوڑا سا کڑوا لگے گا آپ کو یہ دبائی کنیکشن کیا ہے آپ دبائی میں آپ کس سے بات کرتے ہیں مجھے نہیں لگے گا سمیت یہ بات مجھے بھی نہیں سمجھ بہتے ہیں کہ یہ بات باقی سارے باتوں کی طرح یہ بھی بات کیسے آئی ہے کیسے لوگوں کو یہ سکٹپ میں لکھنے کو آیا کہ سندیب سنگھ کا دبائی کنیکشن ہے کہاں سے ہے کب پتا چلا یہ اسی دوران جب ساری عبائیں ہونے ہیں اس میں سے ایک اپا یہ بھی ڈال دیتے ہیں چلو آج سندیب سنگھ کے بارے میں کیا لکھا جائے کہ وہ لکھ دیا کہ سندیب سنگھ کا دبائی کنیکشن ہے ارے بھائی کس سے کنیکشن ہے اور اگر دبائی کنیکشن ہے تو ابھی تک میں کسی بڑے سٹار کے ساتھ کوئی فلمیں کیوں نہیں بنا پایا کیوں نہیں میں بڑے بڑی فلمیں بنا پایا جو بہت مہنگی فلمیں ہو میں نے کیوں چھوٹی فلمیں بنای کیوں میں نے پانچ سال میں جو اپنا پروڈکشن ہاؤں چھولا تو میں نے علیگرڈ سربجید بھومی یہ فلمیں کیوں بنای سربجید میں اشواریہ رائے تھے بھومی میں سنجا ادھت تھے آپ کیسے بول رہے ہیں کہ آپ نے بڑی فلمیں نہیں بنای سندیب آپ کی فلمیں بڑی تھی بڑے سٹار تھے سنجا ادھت اشواریہ رائے ایسی فلمیں آپ لوگوں کے ساتھ سنجا اپنے فلمیں بنای سندیب لیکن آپ یہ کہہ کے بچ نہیں سکتے ہیں مجھے دبائی کنیکشن کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ BJP کے بڑے نیتاں ہیں راج سبھا کے ایمپی ہیں سبرا منیم سوامی انہوں نے کہا کہ آپ کا دبائی کنیکشن ہے آپ دبائی سے بات کرتے ہیں دبائی سے آپ کو مدد ملتی ہے انہوں نے سمیت میں سمیت میں آپ کو یہاں پر کریکشن دے دوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سندیب کا دبائی کنیکشن ہے سبرا منیم سوامی ایک ایکسپیرینس اور انسپائرنگ نیتا ہے اور ہم سب ان کو فالو کرتے انہوں نے کہا ہے جو ٹویٹ آپ کے سامنے ہوگا وہ آپ اگر سکرین پہ دکھا سکتے تو بہت اچھی بات ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ سندیب سنگھ دبائی آنا جانا کیوں رہتا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے اور میں تو کسی بھی طریقے میرے ہی کنیکشن ہے میں جاتا ہوں بیٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں کھاتا پیتا ہوں اور شمک کرتا ہوں چھوٹا ہوں جو آپ نے دوستوں سے مل کے میرے شکول فرنسے ہیں جو دوستوں سے ملتے ہیں جا کھا ہم مجھے پر کرتے ہیں لیکن وہ میرے شکول فرنسے ہیں کیوں ہوگا سمید بھائی کیوں ہوگا آنڈر ورل کنیکشن نہیں کرنے آیا تھا سرجید سنگھ راٹھار نے یہ فون پہ آپ کو بات کرتے سنا ہے وہ سرجید سنگھ راٹھار کرنی سے نہ کرنے تھا جو اس وقت مورچری میں موجود تھا جب آپ وہاں تھے جب سوشان کا پوست مورٹم ہو گیا تھا اور پندرہ تاریخ کی بات ہے یہ اس نے اپنے ہر انٹرویو میں آپ کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ آپ دوبائی میں کسی سے بات کر رہے تھے وہ کیوں ایسا کہے گا اس کے آپ سے کیا دشمنی ہے موسیقی